روزہ دار کے مو کی بدبو جو شام کو آتی ہے بھوک کی وجہ سے اللہ فاق و مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے روزہ پورا دین نہیں پورے دین کا ایک رکن ہے پورے دین کا ایک رکن ہے ایک رکن اپنی ذات کے لیے روزہ رکھے مو سے بدبو شام کو آئے مشک سے بھی زیادہ پسند آئے ارے جو اسلام کی ایمان کی ستتر شاخیں زندہ کرنے کے لیے دردر پھرے گھر گھر پھرے مشرق مغرب پھرے شمال جنوب پھرے اگر اس کے پھرنے کی وجہ سے اس کے بچوں پہ بھوک آ بھی گئی یا اس پہ بھوک آ بھی گئی وہ بھوک اللہ پاک کو کتنی محبوب ہوگی یہ خود سوچ لو یہ فیصلے آپ کر لو ہر بات ہم ہی کیوں کہیں آپ کی تو اللہ نے ذہن دیا ایک عمل کے لیے بھوک مشک سے بھی زیادہ محبوب ہو ستتر شاخوں کو عمل کرنے کے لیے بھوک پھر اس کو زندہ کرنے کے لیے پھر وہ مجموعہ تیار کرنے کے لیے جو قیامت تک ان عامال کو زندہ رکھے اس کے لیے بھوک یہ تو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی صحابے کا بادشاہ نے اپنے کو رب کہلوانا شروع کر دیا یہ رئیسوں کے بچے تھے ان کو بھی کہا مجھے رب مانو یہ نہیں مانے اس نے کہا رب تو اللہ ہے بادشاہ نے کہا ان کو ابھی چھوڑ دو ان کو قتل نہ کرو ان ہی امیروں وزیروں کے بچے تھے ان کو سمجھاؤ تو انہوں نے سوچا کہ اگر تو ہم بادشاہ کو رن مانیں گے تو بادشاہ تو رب ہے نہیں اور اگر اس کو رب نہیں مانیں گے تو یہ پھر سزا دے گا لہٰذا اپنا ایمان بچانا چاہیے ایمان بچا کے سلے گئے غار میں جا کے سو گئے اللہ پاک کو اتنا محبوب آئے کہ قرآن پاک میں آدھے پارے کی سورت سورہ اقاق اتاری اور ان میں ان مومنین کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ سورہ اقاق پڑھنے کی ترغیب دی اب یہ ساری بستی کا ایمان بچانے نہیں نکلے تھے ساری بستی کا ایمان بچانے نکلتے تو ایک ایک گھر میں جاتے جا کے کہتے دیکھو یہ بادشاہ اپنے کو رب کہلاتا ہے اس کو رب نہ مانی ہو ایک ایک گھر میں کنڈی کھٹ گھٹاتے ایک ایک کے پیچھے مارے مارے پھرتے وہ ہے ان کی بھی بڑی بہادری ایک تو بادشاہ کے سامنے کہا تو راب نہیں یہ بھی معمولی بات نہیں پھر اپنا ایمان بچا کے نکل گئے یہ بھی بڑی بات ہے تو بتانا یہ چاہتا ہوں جو اپنا ایمان بچا کے غار میں جا کے سو جائے ایمان اپنا بچا لے وہ بھی اللہ کو اتنا پیارا لگے جو ساری دنیا کا ایمان بچانے کے لیے گھر گھر پھرے دردر پھرے ٹھوکرے کھائے تو اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا یہ قرآن بیان کیا جا رہا ہے یا کہ اور اتر اتر کی باتیں اگر یہ بیان کیا جا رہا ہے تو مجھے آپ کو فَاتَوِرُوا يَا أُلِ الْأَبْصَارِ میں بھی اور آپ بھی ہم سارے پھر فیصلے کریں یہ ایک بات نہیں ہے قرآن بھرا پڑا ہے قرآن بھرا پڑا ہے اللہ پاک کے ہاں کوئی مرتبہ ہو جائے گا اگر ہم نبیوں والے کام کو اپنا کام بنا لیں گے بھوک آ جائے گی تو اللہ پاک کو اس پہ رحم آ جائے گا اللہ پاک نے اس امت کی تو پہلی امتوں میں شان بیان کی ہے ایک نبی پہ وحی بھیجی نبی یم من الانبیاء کہ ایک امت آئے گی ایک امت ایسی آنے والی ہے جن کے بچے یتیموں کی طرح زندگی گزاریں گے حالانکہ یتیم نہیں ہوں گے ان کے باپ موجود ہوں گے یعنی وہ اللہ کے راستے میں پھر رہے ہوں گے ان کی عورتیں بیوہ عورتوں کی طرح ہوں گی ہاں ایسے رہے ایسے گزاریں گی حالانکہ وہ بیوہ نہیں ہوگی البدائیہ ونہائیہ میں ہے یہ اللہ پاک تو پہلے نبیوں کو اس امت کا بتا رہا ان کے بچے یہ کہ یتیموں کی طرح عورتیں بیوہ عورتوں کی طرح گزاریں گی اور حالانکہ وہ یتیم نہیں ہوں گے اور وہ بیوہ نہیں ہوگی کہیں کہہ رہا میں نے اے دعوت ایک نبی آنے والا ہے امتہوں وہ نہ مجھے ناراض کرے گا نہ میں ان سے ناراض ہوں گا اور ان کی امت امت مرہومہ میں نے ان کو وہ فرائض دیے جو نبیوں کو دیے وہ نبافل دیے جو نبیوں کو دیے ان کو فرائض ذمہ داریاں بھی وہ دی جو نبیوں کو دی اور ان کو نبافل وہ دیے جو نبیوں کو دیے اگلی بات میں تو حدی کر دی حتی یا تونی یوم القیامہ ونورہم مثل نور الانبیاء ان کا نور نبیوں کے نور جیسا ہوگا حیاتِ صحابہ میں لکھا ہے حیاتِ صحابہ کے شروع شروع کے اوراک میں ہے یقین جانو مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیا ملنے والا حضر فرماتے تھے اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس میند پہ اللہ کیا دینے والا ہے تو شادی مرد ہو جائے اتنی خوشی ہو کہ خوشی کے مارے موت واقع ہو جائے موت واقع ہو جائے تو پیارے دوستوں یہ زندگی غفلت میں گزارنے کی نہیں ہے یہ زندگی ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم دنیا کی چیزیں بنا رہے ہیں یقین جانو ہم دھوکے میں پڑے ہوئے قرآن بار بار کہتا ہے یہ مطاع الحیات ایک دنیا مطاعن قلیم یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف دنیا کی تھوڑی سے زیب و زینت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میرے دوستوں میں اور آپ ہم اپنا مقصد بدلیں میں بھی بدلوں آپ بھی بدلوں چار مہینے چلا تین چلا یہ مقصد نہیں ہے یہ تم مقصد پہ لانے کے لئے مطالبے کر لیتے ہیں ہمارا مقصد میں ہوں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہر سال چار مہینے مانگیں تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال چار مہینے کے لئے نبی تھے یا بارہ مہینے نبی تھے تو نبی کا نائب بارہ مہینے نائب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز آٹھ گھنٹے کے نبی تھے کہ چوبیس گھنٹے ہی نبی تھے چوبیس گھنٹے تو ہم چوبیس گھنٹے ہی نبی کے نائب یہ پوری امت نائب ہے اس کو اللہ پاک نے وہ کام دے دیا تو کس کس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد اپنا کاروپار بدل لیا کس کس نے فیصلہ کر لیا سب نے میں نے بھی بدل لیا اب کے بعد حضور والا کام میرا کام ہوگا رفیس ریپاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد میرا مقصد ہوگا